بارش کے موسم میں ہمیں قدرت کا ایک بہت خوبصورت اور بہت دلکش نظارہ دیکھنے کے ملتا ہے اندر دھنوش یعنی یہ رینبو تو رینبو کیوں دکھائی دیتا ہے یہ کیسے فارم ہوتا ہے کیسے بنتا ہے یہ چرچہ کریں گے آج کی ویڈیو میں تو بارش کے بعد ایٹماسفیر میں بہت سارے وارٹر پارٹیکلز ہوتے ہیں بہت تینی پارٹیکلز ہوتے ہیں اور جب سن لائٹ ان پارٹیکلز پر پڑتی ہے تو اس میں ہوتا ہے لائٹ کا ڈسپرزن اور اس کے بعد اس میں ہوتا ہے ٹوٹر انٹرنل ریفلیکشن پھر ہوتا ہے ریفریکشن یہ تینوں فینامینل ملنے کے بعد بنتا ہے رینبو تو جیسے اس پکچر نو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک رینبو ہے اور اس کے ساتھ دیکھئے کہ ایک دوسرا رینبو بھی نظر آ رہا ہے یہ تھوڑا سا ڈیم ہے اور یہ تھوڑا برائٹ ہے یہ اس لیے ہے کہ جب یہ رینبو فارم ہوتا ہے تو ٹوٹر انٹرنل ریفلیکشن ایک بار ہوتا ہے اور جب یہ فارم ہوتا ہے تو اس وارٹر دراب کے اندر ٹوٹر انٹرنل ریفلیکشن دو بار ہوتا ہے اس لیے تھوڑا یہ ڈیم نظر آتا ہے تو اس رینبو کہتے ہیں پرائمری رینبو اور یہ ہوتا ہے سیکنڈری رینبو اب گھر سے دیکھیں ان دونوں رینبو میں کیا فرق ہے یہ برائٹ ہے یہ ڈیم ہے اس کے علاوہ بھی ایک فرق ہے مین فرق یہ ہے کہ یہاں پر ریٹ کلر جو ہے یہ اوپر ہے وائلٹ کلر اس کا نیچے ہے جبکہ اس رینبو میں دیکھیں ریٹ کلر نیچے ہے اور وائلٹ کلر اوپر ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے اس کو سمجھیں گے ری ڈیاغرام سے تو یہ وارٹر پارٹیکل کو انڈارج کر لیا ہے تاکہ اس کا ری ڈیاغرام ہسانی سے سمجھ میں آئے تو جب اس کے پاس سن لائٹ پڑے گی تو یہ اس کے سراؤنڈنگ میں تو ائر ہے اور یہ وارٹر ہے تو نیچرلی یہاں کا ریفریکٹیو انڈیکس کم ہوگا اور اس کا ریفریکٹیو انڈیکس زیادہ ہوگا تو یہ ریرر میڈیم ہے اور یہ دینسر میڈیم ہے تو لائٹ ریرر میڈیم سے دینسر میڈیم میں انٹر ہو رہی ہے تو اس میں ریفریکشن بھی ہوگا اور اس میں ڈیسپرچن بھی ہوگا تو یہ ڈیسپرچن میں یہ ریٹ کلر کی جو ری ہے یہ کم بینڈ ہوتی ہے اور والیٹ کلر کی زیادہ بینڈ ہوتی ہے اور اب اگر یہ اینگل کریٹیکل اینگل سے زیادہ ہوا تو اس میں ہوگا ٹوٹال انٹرنل ریفریکشن اب یہ دیکھئے وارٹر ڈروپ سے اب یہ ری نکلے گی ائر میں یعنی دینسر میڈیم سے آئے گی ریرر میڈیم میں تو اس میں ہوگا ریفریکشن اور ریفریکشن کے بعد جو ایمرجنٹ ری آئے گی اس ری کے ساتھ جو اینگل بنے گا والیٹ کلر کا وہ ہوگا فورٹی ڈگری اور ریٹ کلر کا جو اینگل بنے گا وہ ہوگا فورٹی ٹو ڈگری اب ایٹماسفیر میں بہت سارے رین ڈروپس ہیں اور یہاں پر مانلی اوبزرور کھڑا ہے اس رین ڈروپس کو دیکھ رہا ہے تو جو ری آئے گی وہ ایمرجنٹ ہونے کے بعد یعنی ریفریکشن کے بعد والیٹ کلر تو دیکھئے الگ نکل گیا اور ریٹ کلر اس کی آنکھ میں آیا تو اس کو یہاں پر ایک ریڈ سپورٹ دیکھے گا اور جب دوسری ری آئے گی اسی طرح سے اس کا والیٹ کلر آنکھ میں آیا اور ریٹ کلر باہر نکل گیا تو اس کو یہاں پر ریٹ کلر اور یہاں پر والیٹ کلر نظر آئے گا تو یہاں پر فارم ہوگا رین بو جس کے اوپر ریڈ ہوگا اور نیچے والیٹ ہوگا تو اسے کہتے ہیں پرائمری رینبو اب سمجھتے ہیں سیکنڈری رینبو کو یعنی سیکنڈری رینبو میں ٹوٹل انٹرنل ریف 왜گσε Pakistan دو بار ہوتا ہے اسی یہ رے آئی اور یہ ڈسپرس ہوگی ڈسپرس ہونے کے بعد اس کا ٹوٹل انٹرنل ration ہوگا ایک بار اور یہ یہاں پر آئی اور یہاں آنے کے بعد اس کا پھر سے ٹوٹل انٹرنل reflection ہوگا اور اب اس کے بعد اس کا ریفریکشن تو ریفریکشن کے بعد یہ امرجنٹ رے ایسے آئے گی تو اب اس کا سن لائٹ کی جو پہلے رے آ رہی تھی جو انسیڈنٹ رے تھی اس کے ساتھ جو انگل بنے گا وائلٹ کلر کا وہ 53 ڈیگری ہوگا اور ریٹ کلر کا 50 ڈیگری ہوگا تو یہ سیکنڈری رینبو کے لیے یہ رے ڈائیگرام ہے اب اٹماسفیر میں یہ بہت سارے رین ڈراؤپ ہیں اور یہاں پر اپزرور ہے جو ان ڈراؤپس کی طرف دیکھ رہا ہے تو یہاں پر جو سن لائٹ آئے گی اس کا وائلٹ کلر اس کی آنکھ میں آ رہا ہے اور ریٹ کلر اس سے نکل دا ہے کیونکہ یہ ریٹ کلر کا انگل چھوٹا ہے اور یہ وائلٹ کلر کا بڑا ہے اسی طرح سے اگر دوسری رے یہاں سے آئے گی تو اس میں ریٹ کلر اس کی آنکھ میں آ رہا ہے اور وائلٹ کلر کی رے باہر نکل رہی ہے تو اس طرح سے اس سپارٹ کے اوپر اس کو دکھائی دے گا وائلٹ کلر اور جو ریڈ کلر کی لائٹ ہی جا رہی ہے یہ دکھائے دے گا یہاں پر ریڈ کلر تو یہاں پر ریڈ نظر آئے گا اس کو یہاں پر ویلٹ نظر آئے گا تو اس رینبو میں نیچے ریڈ ہوگا اور اوپر ویلٹ ہوگا یہ اس طرح سے رینبو بنے گا تو یہ کہہ رائے گا سیکنڈری رینبو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا تھنکس فور وچنگ موسیقی